درس بخاری ملاحظہ نہیں فرمائے تو آپ یوٹیوب پہ پہلے وہ سنیے گا پھر یہ ہمارا پرگرام دیکھئے گا تو انشاءاللہ ایک ترتیب آپ کو حاصل ہو جائے گی ورنہ بیچ میں بعض اوقات پھر اگر آپ شامل ہوئے ہیں تو آپ کو صحیح حدیث پوری سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس میں آخری اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرہ مبارکہ میں مال کی کمی کو دیکھ کر عرض کی کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ امت پر وسط عطا فرمائے کہ یہاں یہ معاملات ہیں اور رومی جو ہیں کرسنز ہیں یہود ہیں وہ تو بڑی ترقیوں میں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ دنیا ان کے لیے ہے ہمارے لیے آخرت ہے اپنے دین کے معاملے میں بالکل کچھ شک میں نہ رہو ہم ہی حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو نعمتوں میں کمی دیتا ہے اور دشمن کو دنیا میں سب کچھ دے دے گا اگر وہ ایمان نہ لائے تو تو بس پھر اس کے لیے آخرت کی تباہی ہے اس سے ذرا ہمارے بھائی بہن درس حاصل کریں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کے بچے کبھی ایسا آپ کو نظر آئے کہ غیر مسلمین کی بہتی تعریف کر رہے ہوں کہ یار کیسے ہو ترقی کر رہے ہیں دیکھیں ان میں کیسا ہے تو ذرا ڈریں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ شیطان ان کے دل میں مسلمان ہونے اسلام کی حقارت پیدا کر دے یہی دل میں خیال آجائے ہم یہاں کیوں پیدا ہوگئے وہاں پیدا ہوتے مسلمان کیوں ہوگئے فلان ہوتے اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو ایمان کے زوال کا اندیشہ ہے بچے مرتد اسی وجہ سے ہوتے ہیں جو باہر کے دنیا کے اندر بہت سارے ماباب جو مسلمان ہیں جو ہندوستان سے پاکستان سے ایسیا کے طرف سے ہجرت کر کے وہاں گئے پھر وہیں ان کے بچے پیدا ہوئے نہ ان کی روحانی تربیت کر سکے نہ ان کی اسلامی تربیت کر سکے آسائشیں حاصل کرنے کے شوق اور ذوق نے اور وہاں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنی اولاد کے ایمانوں کو خطر میں ڈال دیا اور پھر ایسے ہی ہوا بہت سارے والدین کیونکہ میرے تو رابطہ رہتا ہے لوگ اپنی پروبلمز شیئر کرتے ہیں کتنے ہی بچے ہیں جو غیر مسلم ہو گئے وہ کیوں اسلام کی اہمیت کبھی ہم نے پیدا نہیں ہونے دی آخرت کی صحیح فکر ہم نے ڈالی نہیں آخرت کے انعامات کا یقین نہیں دلایا عذابات کا ہم نے احساس نہیں دلایا انہوں نے موازنہ کیا کہ ہم مسلمان پس رہے ہیں ہر ج چلے گا ہم پیچھے ہیں یہ لوگ آگے ہیں تو بسا یہ اچھے ہوں گے تب ہی تو اللہ کی ان پر قرم نوازی ہے ادھر ہو چلے گا یہ چیزیں ان کو سمجھانی چاہیے تھیں اللہ تعالی محفظ رکھیں ہم سب بچوں کے ہمارے بچوں کے ایمانوں کو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرص کیا سلاللہ میرے لئے مغفرت طلب کیجئے پس حضرت حفظہ نے آپ کے راز کی بات حضرت عائشہ کو بتا دی تھی یعنی یہ تو مغفرت کا کہا اب یہ راوی کہہ رہے ہیں کہ حضرت حفظہ نے آپ کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات حضرت عائشہ کو بتا دی تھی اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازوار سے علیدہ ہو کر بالا خانے میں رہنے لگے تھے وہ کیوں کیا بات تھی وہ بتاتا ہوں میں کچھ وجوہات بیان کی ہیں شارحین نے پانچے وجوہاتیں وہ میں ذکر کرتا ہوں ان میں سے کوئی ایک وجہ تھی بس خلاصہ یہ ہے کہ سرکار ازوار سے ناراض ہو کر اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ ایک مہینے تک میں قریب نہیں آؤں گا ان سے نہیں ملوں گا اور آپ چلے گ جو بیوی سے دور ہونے کی قسم کھائے اس کو ایلہ کہتے ہیں بیوی سے دور ہو جانا قسم کھا کے ایلہ کہلاتا ہے شرعی اسطلاع میں لیکن ایک ایلہ شرعی ہوتا ہے اور ایک ایلہ لغوی ہوتا ہے ایلہ لغوی کا مطلب تو یہ لغت میں ایلہ کا معنی دیکھیں گے کہ بیوی سے دور ہونے کی قسم کھا لینا یہ ایلہ لغوی کہلاتا ہے لیکن ایلہ شرعی اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان کم از کم یہ قسم کھا لے کہ میں چار ماہ تک اپنی زوجہ کے قریب نہیں آ آؤں گا یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا قسم کھالے چار ماہ کم از کم اور ہمیشہ کہ وہ سکتا ہے کبھی قریب نہیں آؤں گا کبھی تم سے جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا اگر اس طرح قسم کھالیتا ہے اس کو کہتے ہیں ایلائے شرعی اگر یہ چار ماہ کے اندر اندر جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے تو قسم ٹوڑ گئی اس کا کفارادہ کرنا چاہیے اور توڑی دینی چاہیے قسم جب اس قسم کے معاملات ہو جائے اور اگر چار ماہ گزر گئے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ایلائے شرعی اس سے یہ بھی پتہ چلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ اپنی بیویوں سے نوکری کرنے کے چکر میں گئے ہیں بہار تو پانچ سال ہو گئے دور ہیں تو کیا نکاح باقی رہا وہ بھائی سو سال دور رہے اس سے نکاح پر فرق نہیں پڑے گا یہ تو تب ہوتا ہے جب انسان کم از کم چار ماہ دور رہنے کی قسم کھالیتا ہے تو اس وقت سے اگر چار ماہ کے اندر اندر ملے گا تو قسم توڑ دے گا کفارہ دے اور اگر نہیں کرتا تو پھر یہ ایلہ کام کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایلہ شرعی میں جو مدت ہے وہ کم از کم چار ماہ کی ہوئی تو ایلہ لغوی کے اندر صرف دور رہنے کا کہا ہے وہ ایلہ شرعی نہیں ہے کیونکہ اس میں چار ماہ کی مدت ہی ذکر نہیں کی ہے نہ ہمیشہ کا لفظ کہا ہے بس وہ تو سرکار نے ایک مہینے کا ذکر کیا تھا خاص ذکر کر دیا اس کا مطلب ہے نہ چار ماہ نہ اس سے زیادہ تو جب اس سے کم ہوئے تو یہ حقیقتاً وہ ایلہ شرعی نہیں تھا بلکہ لغت میں جس کو ایلہ کہتے ہیں وہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک حجرے میں رہے انتیس دن تک پھر چلے گئے سید عائشہ کے پاس تو انہوں نے عرصی ایس اللہ ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا آپ نے مہینے کا کہا تب یہ انتیس ہوئے ہیں دن تو آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ایلہ لغوی تھا ایلہ شرعی نہیں تھا تو جتنے بھائی ہمیں سن رہے ہیں اگر کوئی ایسا ہے شوہر یا میری بہن سن رہی ہو آپ کے شوہر نے کبھی ایسی قسم کھائی ہو کہ خدا کی قسم اب تو تیرے قریب ہی نہیں آوں گا میں یا کم از کم چار ماہ کا کہا ہو تو سمجھ لیں یہ ایلہ شرعی تھا اگر چار ماہ کے اندر اندر جسمانی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو قسم ٹوٹی تھی اس کا کفارہ دینا تھا اور اگر نرازگی اس طرح قسم کھانے کے بعد نرازگی فور منس کو کروس کر گئی تھی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جدید نکاح کرنا تھا تو اب یہ حضرت یہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت حفظہ نے آپ کے راز کی بات سیدہ عائشہ کو بتا دی تھی تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازوار سے علیدہ ہو کر ایک بالا خانے پر رہنے لگے تھے اور آپ کو جو ان سے شدید رنج پہنچا تھا اللہ تعالی نے اس بنا پر آیات نازل فرمائی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں ایک ماہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا پھر جب انتیس دن گزر گئے تو آپ سیدہ عائشہ کے پاس گئے اور ان سے ابتدا کی یعنی باری مقرر تھی تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس گئے تو حضرت عائشہ نے عرص کی کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ہمارے پاس ایک ماہ تک نہیں آئیں گے اور ہم نے آج انتیس رات کی صبح کی ہے میں تو ایک ایک رات گن رہی تھی یعنی دیکھیں آپ بظاہر وہی جیسے ہم نے بات ارس کی تھی کہ جو روٹنا ہے تھوڑا سا نرازگی کا اظہار کرنا ہے اوپر اوپر سے یہ میاں بیوی کے اندر معاملات چلتے رہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ازواج متعارات کوئی خدا نہ خاصتا اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر نفس کے تابع ہو کر ویسی ہی بیہیف کرتی تھی جسے عام عورتیں اپنے شہروں کے ساتھ کرتی ہیں ایسا نہیں ہے اب سرکار نراز ہو گئے ہیں اور قسم کھا کے چکے گئے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ قسم پوری کر کے تشریف لائیں گے تو وہ کہتی ہیں میں ایک ایک رات گنتی رہی اور آج تو انتیس ہوئی ہیں تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ مہینہ انتیس دنوں کا ہے پھر سجد آئیشہ کہتی ہیں کہ پھر آیت تخییر نازل ہوئی اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں آیت تخییر کا مطلب یہ تھا کہ سرکار کی ازواج کو آفر دی گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ چاہو تو ہمارے نبی کو اختیار کرو اور چاہو تو دنیا کو اختیار کرلو نبی کو اختیار کرو تمہارے لئے آخرت کی بہتری اور نہیں کرو گے تو دنیا تمہیں مل جائے گی تو جب یہ آیت تخییر نازل ہوئی گویا کہ وہ محاطر مومنین جتنی بھی تھیں ان کو اللہ نے اختیار دیا تو اس کی یہ بات بتا رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ پھر آیت تخییر نازل ہوئی تو آپ نے اپنے ازواج میں سے سب سے پہلے مجھ سے ابتدا کی آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کی ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم جلدی نہ کرو حتیٰ کہ اپنے والدین سے مشورہ کرلو اب یہ آیت تخییر تو نازل ہوئی محاطر مومنین سب کو اختیار ہے چاہیں تو طلاق لے لیں الہدہ ہو جائیں اور دنیا میں لے گی چاہے تو سرکار کو اختیار کر کے رکھیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے محبت فرماتے ہیں خصوصا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن سب سے زیادہ سرکار محبت فرماتے تھے بی بی خدیرت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جب تک آپ کے عقد میں رہی ہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا ان کے بعد سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ سے تھی تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت والی بات کہی کہ تخییر تو دی گئی ہے ان کو اختیار دیا گیا ایسا نہ ہو جلدبازی میں غلط اختیار کر لیں چیز کو تو فرمایا اپنے والدین سے ذرا مشورہ کر لینا اور وہ کیوں کہا سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے اس لیے کہا کہ آپ خوب جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے آپ سے جدائی کا کبھی مشورہ نہیں دیں گے اس لیے سرکار نے فرمایا جا کے پہلے مشورہ کر لینا تو آپ بھی اگر کبھی کسی کو اختیار دیں کسی چیز کا تو اسے یہ ضرور ایک راستہ بھی بتا دیں کہ تم بہتر ہے کہ اس سے ذرا مشورہ کر لو فلان سے کوئی سمجھدار کا بتا دیں اس سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کرنا تم نے ہمارے یہاں جوب کرنی ہے نہیں کرنی تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا تم نے طلاق لینی ہے نہیں لینی ایسی کوئی بھی خدا نخواستہ معاملہ ہو اور آپ نہیں چاہتے کہ اختیار بھی دینا ہے اور نہیں چاہتے کہ وہ غلط چیز اختیار کر لے تو اس کو صحیح مشاورت کی ترغیب دیں اور مشیر بھی بتائیں کس سے تمہیں مشورہ کرنا چاہیے پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے ارادہ کرتی ہو اور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے یہی آیت تخیر تھی سورہ احضاب کے آیت نمبر 2829 تو سید عاشق کہتی ہے جب سرکار نے فرمایا مشورہ کر لینا تو میں نے کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے والدن سے مشورہ کروں گی پس بے شک میں اللہ کا اور اس کے رسول کا اور آخرت کا ارادہ کرتی ہوں انعیس اللہ ارادہ تو مشورہ تو تب ہوتا ہے جب دونوں آپشن سامنے ہوتے اور انسان فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا یہ یا یہ تو مشاورت سے کسی ایک جارم جانا ہوتا ہے جبکہ ہم ازواج تو آپ سے جدائی کا سوچ بھی نہیں سکتے دوسرا آپشن تو ہی نہیں ایک ہی ہے تو پھر مشورہ کس چیز کا کرنا یہ پیار اور محبت کی زوردست علامت تھی اور پھر آپ نے اپنی باقی ازواج کو اختیار دیا تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے قول کی مثل کہا یہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں اب ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے نراز ہو کر بالا خانے پر کیوں تشریف لے گئے تھے اسی کچھ توجہات لے کر کی ہیں مختلف ازباب ہیں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلاتی تھی یہ بھی زوجہ مبارکہ ہے ہماری والدہ ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زیادہ دے ٹھیرتے تھے تو دوسری ازواج کو یہ بات ناغوار ہوئی اب یہ ناغواری میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ غیرت تھی غیرت کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے ساتھ خاص ہو جب ہم اس میں کسی اور کی شرکت دیکھتے ہیں تو دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے اس کا نام غیرت جب ایک ہی بیوی ہوتی ہے تو شوہر اس کا ہوتا ہے پھر اگر شوہر شادی کرتا ہے تو یہ شوہر اور اس کا جو تعلق تھا یا محبت اور پیار تھا اس میں کوئی اور شریک ہو گیا اس وجہ سے سوکن کو اپنی سوکن سے تھوڑا سا دل میں رنج محسوس ہوتا ہے اسی کا نام غیرت ہوتا ہے اور بعض وقت یہ غیرت کا تقاضی اتنا غالب آ جاتا ہے کہ انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو یوں ہو جاتا ہے بعض وقت رسے کا غلبہ ہوا کبھی رنج کا غلبہ ہو گیا کبھی اور چیز کا غلبہ اور اس وقتی کیفیت کے تابع ہو کر آپ کو عمل کرتے ہیں لیکن وہ عمل آپ کی دائمی عادت میں شامل نہیں ہوتا اس لئے بعض وقت جب بچے ایسا کر دیتے ہیں تو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کبھی اس نے نہیں کیا آج اس نے ایسا کیا اس کا مطلب ہے وقتی کیفیت تھی جس کی بنا پر کچھ ہوا تو اس میں ہمیں خدا خاصتہ کوئی منفی چیز ذہن میں لانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے تو دوسری ازواج کو یہ ناغوار ہوا تو ایک دفعہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یا صلی اللہ آپ سے آپ کے دہان اغدس سے مغافیر کی اس میں لارہی ہے مغافیر ایک قسم کا گوندے جو خجور یا کیلے کے درخت پر لگا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس میں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے تو گویا کہ کہنے کے مطلب یہ تھا ازواج کا کہ وہاں کی شہد کی مکھیوں نے وہاں کا کچھ لیا ہے گوند سے حصہ اور وہ شہد میں ڈالا ہے اور آپ نے وہی شہد پیا تو مغافیر کی اس میں لارہی ہے اس پر سرکار نے فرمایا کہ میں نے مغافیر نہیں کھایا زینب بنت جہاش کے ہاں شہد پیا ہے اگر تم کو میرا وہاں جانا ناغوار ہے تو میں اپنے پر شہد کو حرام کر لیتا ہوں اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی مکرم آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ تعالی نے آپ کے لئے حلال فرمایا ہے آپ اپنی بیویوں کی رضا کو وقتی طلب فرما رہے ہیں اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے تو یہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا تو یہ بھی ایک وجہ تھی تیسری وجہ لکھی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو دنیا کے ملک اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان اختیار دیا یہ لے لیں یہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور جب آپ نے آخرت کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی ازواج کو بھی دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیں تاکہ ان کا حال بھی آپ کے مثل ہو جائے تو خلاص اکلام یہ ہے کہ کچھ وجوہات تھی لیکن ایسے مواقع پر ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ تو حدیث چونکہ آگئی تھی ترتیب سے تو آپ کی خدمت میں ذکر بھی کی کوشش کی کہ محتاط انداز سے ذکر کریں کبھی بھی اپنے بڑوں کے بارے میں کوئی منفی چیز اپنے ذہن میں نہ لائے اگر خدا نہ خواستہ ان سے کوئی ایسے معاملات آپ کو بظاہر حدیثوں میں نظر آتے ہیں تو گریف کرنی ہوتی تو اللہ تعالی فرماتا اس کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں معاملہ نبی کریم کے ساتھ ہوا اللہ بھی ان سے راضی رسول بھی ان سے راضی یہ ذہن میں رکھئے کہ صحابے کرام کی شان یہ ہے کہ ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوئے اللہ تعالی کا علم بھی قدیم اللہ تعالی کا ارادہ قدیم اللہ تعالی کا کلام قدیم یعنی جب سے اللہ تعالی ہے یہ صفات بھی اللہ تعالی کے ساتھ ہی ہیں اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم وراضعن یعنی اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے صحابہ پیدا ہو کے کیا کہ کریں گے پھر بھی پہلے یہ اعلان کر دیا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اس لئے کوئی نیگیٹف خیال کبھی اپنے اکابلین کے بارے میں زہن میں نہیں آنا چاہیے اللہ تعالی کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین